اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ کا حریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک نیا ٹرک شیئر کرنا جا رہا ہوں جہاں پر ہم لوگ ایمیل سکرائب کریں گے فیس بک کے ایمیل سکرائب کریں گے جی میل کے ایمیل جو ہے ہم سکرائب کریں گے اور انسٹاگرام کے ایمیل سکرائب کریں گے اور ٹویٹر کے اور لینک لین کے بھی ایمیل ہم سکرائب کر سکتے ہیں اس ٹرک کے ذریعے ویڈیو کو آئند تک ضرور دیکھیں اگر آپ نئے اس چینل پر تو پلیس سبسکرائب کرنا اور ساتھ ساتھ بائل ایفن کو بھی پریس کرنا تھا کہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بروقت ملتے رہیں گے تو چلتے ہیں ہم اپنے بروزر کی طرف تو آپ لوگ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن پر آپ لوگ کو یہ کیوری میں کوئیڈ کروں گا تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر جو ہے ایمیل ایکسٹریکٹر ایکسٹینشن تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو already جو ہے انسٹال کر کے رکھا ہوا ہے تو آپ لوگوں نے بھی اس کو انسٹال کرنا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے اس کو already جو ہے انسٹال کر کے رکھا ہوئے تو آپ لوگ بھی یہاں پر add to quorum پھر کلک کر کے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں اس ایکسٹینشن کو تو اب چلتے ہم یہاں پر ایمیل کس طرح سے اسکرپ کریں سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں پر جو ہے سرچ کرنا ہے google.co.uk تو آپ اسی طرح کسی بھی کنٹری کا جو ہے آپ لوگ سب سے پہلے گوگل سرچ کریں گوگل سرچ کرنے کے بعد پھر یہاں پر آپ لوگوں نے لکھنا ہے جی میں یہاں پر لکھتا ہوں car repair اور یہاں پر آپ لوگوں نے bracket start کرنا ہے اور کہاں سے چاہیے تو مجھے UK سے چاہیے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں پر سرچ کرنا ہے UK states تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انگلینڈ ہے سکارٹلینڈ ہے تو یہ سارے اس کے states ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر انگلینڈ کو کیا کریں copy کریں گے اور یہاں پر آ کر ہم اس کو جہاں پر paste کر کے bracket کو بند کر دیں گے پھر ہم space دیں گے اور یہاں پر ہم at اور double quotation تو ہمیں چاہیے gmail.com سے اور اس quotation کو ہم یہاں پر بند کر کے enter کریں گے enter کرنے کے بعد پھر آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو email ہیں یہاں پر آپ لوگ کو شوگ ہمراں start ہو جائیں گے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے emails ہمیں یہاں پر show ہو رہے ہیں تو آپ لوگ ان کیا کرنا ہے ان کو scrap کرنا ہے اس ڈھول کی مدد سے تو آؤ پھر آپ لوگ نے یہاں پر email extractor کو یہاں پر click کرنا ہے اور یہ سارے email آپ لوگ کو یہاں پر show ہو جائیں گے تو پھر آپ لوگ نے ان کو جہاں سے copy paste کرنا ہے یا پھر میں ان کو copy کرتا ہوں اور یہاں پر آ کر ایک excel sheet create کریں گے اور یہاں پر ہم لوگ اس کو open کر کے paste کریں گے یہاں پر ہم لوگ ان کو paste کریں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنے email آگے 98 صرف ایک click سے تو اسی طرح اگر آپ لوگ یہاں پر میں کہتا ہوں جی نہیں مجھے جو ہے yahoo.com سے چاہتے ہیں تو یہاں پر میں yahoo.com لکھ کر اس کو enter کروں گا enter کرنا کے بعد yahoo.com کے سب سے جو ہے کم result شہور آئے تو آپ لوگ کو جو ہے ہر yahoo.com ہے hotmail ہے تو آپ لوگ اسی طرح one by one سب سے جو ہے email وغیرہ scrap کر سکتے ہیں تو پھر بھی ہم ان کو جہاں سے copy کریں گے copy کرنے کے بعد ہم لوگ آ کر یہاں پر ان کو paste کریں گے اچھا جی اب آپ لوگ یہاں پر hotmail کر کے دیکھتے ہیں mail.com کر کے آپ لوگ انہیں enter کرنا ہے اور جی ہمیں یہاں پر result ملا ہے total one hundred seven emails تو ہم ان کو بھی یہاں پر scrap کریں گے یہاں سے copy کر کے یہاں پر آ کر آپ لوگ ان کو paste کرنا ہے تو آپ لوگ دیکھیں یہاں پر ہم لوگ نے two hundred سے بھی زیادہ email scrap کی ہے اچھا جی اب باریات ہے کہ ہم لوگ یہاں پر facebook کے جو email ہیں وہ کس طرح سے scrap کریں گے twitter کا جو email ہیں وہ ہم کس طرح سے scrap کریں گے یہاں پر اب میں جو ہے state کو change کرتا ہوں Scotland اٹھائیں گے یہاں سے copy کر کے یہاں پر آ کر آپ لوگ ان کو England کی جگہ پر ہم لوگ یہاں پر Scotland لکھیں گے اور keyword جو ہے ہم رکھیں گے یہاں پر doctor ڈاکٹر رکھا ہے اور ہم ہاتھ میر کی email چاہیے آگے ہم یہاں پر لکھیں گے site جی ہمیں چاہیے facebook.com سے تو ہم یہاں پر facebook.com لکھیں گے اور پھر ہم کیا کریں گے یہاں پر enter کریں گے enter کرنے کے بعد آپ لوگوں کو یہ سارے آپ لوگوں کو facebook سے ہی email ملیں گے facebook کے تو پھر ہم لوگ یہاں پر آ کر ان کو click کریں گے اچھا جی ان کو سب سے پہلے آپ لوگوں نے confirm کرنا کہ یہی email ہیں جا رہا ہے تو آپ لوگ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر بھی چیک کر سکتے ہیں تو اب ہم ان کو یہاں سے copy کریں گے اور ہم لوگ آ کر paste کریں گے اسی طرح آپ لوگ one by one domain name change کریں آپ لوگ جو ہے ان کا جتنے بھی email ہیں domain change کرنے کے مطلب آپ لوگ ڈیو ہیں تو آپ لوگ domain change کریں artmail.com پھر آپ لوگ جہاں پر yahoo.com پھر یہاں پر آپ لوگ gmail.com ان سب کو one by one آپ لوگ نے search کر کے email کو copy کرنا ہے اب ہم یہاں پر لکھیں گے جی gmail.com جی جہاں پر ہمیں ملے ہیں one hundred two result ملا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا easily ہم لوگ جہاں پر email scrap کر رہے ہیں اسی طرح پھر آپ لوگ یہاں پر آ کر paste کریں تو اب آپ لوگ دیکھیں ہم four hundred سے بھی cross جا رہے ہیں email scrap کرنے میں اسی طرح آپ لوگ ان کیا کرنا ہے site کو change کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پر linkedin.com لکھیں تو اب ہم نے یہاں پر linkedin.com لکھا ہوئے تو میں میں یہاں پر اس کو enter کر کے search کرتا ہوں one hundred eight جو ہے email ہمیں جہاں پر ملے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر scotland united kingdom جو ہے medical doctor تو یہ linkedin کے سارے ہیں doctors ہیں تو ہم لوگ یہاں پر آ کر ان سب جو ہے copy کریں گے جہاں سے اور یہاں پر آ کر ہم لوگ ان کو paste کر سکتے ہیں تو اسی طرح آپ لوگ one by one آپ لوگ سب سے پہلے جو آپ لوگ کو task ملے گا تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنا keyword لکھنا ہے پھر اپنا جو ہے location لکھنا ہے پھر آپ لوگوں نے اپنا جو ہے email کا جو domain ہے تو آپ لوگوں نے وائی domain لکھنا ہے پھر آگے آپ لوگوں نے اپنا site لکھنا ہے site کے بعد اگر آپ لوگ جو ہے Gmail سے ہی data scribe کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے site نہیں لکھنا ہے اگر آپ لوگ جانے کہ Facebook اور LinkedIn ہوا جیسا کہ Instagram Twitter ان سے آپ لوگ Gmail لکھنا چاہتے ہیں email email وغیرہ تو آپ لوگ آگے site لکھیں جیسا کہ آپ لوگ کو LinkedIn سے چاہیے Facebook Facebook ڈاٹ کام لکھ کے آپ لوگوں نے search کرنا ہے اور copy paste کام کرنا ہے بس easy ہے تو اسی طرح آپ لوگ جو ہے سارے tweets سے one by one سرچ کر کے email آپ لوگ copy paste کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ YouTube سندھ آیا ہوگا تب تک کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں میں اگلی ویڈیو میں مجھے اجازت ہے اللہ حافظ